الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو سٹرانگسٹ ہے مضبوط ہے یونائٹڈ ہے اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے آٹھ لاکھ سینٹیسہزار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آرہا کہ اس عمران خان صاحب کے بعد کے خلاف پینل کے خلاف مقابلے میں کوئی کڑا کر دے موقع ترو اوٹ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ عینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آرو اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشن آفیسر کے بجائے سیشن ججز اور سیول ججز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ اگزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے الیکشن نو سو پچاس یہ پی ٹی آئی کے پاس ریجسٹر لیجبل ووٹر ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہے ایز چیف الیکشن کمیشنر اس ڈیٹا کا فگر میرے پاس ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا وٹسپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا ابھی آپ نے ذکر کیا جس وقت عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا پینل الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو سٹرانگسٹ ہے مضبوط ہے یونائٹڈ ہے اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے آٹھ لاکھ سنتیسہزار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آرہا کہ اس عمران خان صاحب کی بات کے خلاف پینل کے خلاف مقابلے میں کوئی کڑا کر دے یہ وہ لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے جسرہ علی زفر صاحب نے ذکر کیا سارے الیکشن ہمارے پینل بیس ہے ایک پینل کے لیے یہ کوئی ویلیج کونسل کا الیکشن نہیں ہے کوئی ایک بندہ آئے اور وہ کہے مجھے نامنیشن فارم دے وہ میں نے الیکشن لڑنا ہے وہ پینل بیس ہے منمم میرے پاس بیس بندہ آئے گا کہ یہ ہم بیس بندے ہماری الیکشن کے لیے یہ میرا پینل ہے میں صدر میں وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ سیکٹری وغیرہ یہ ایون یہاں بھی چودہ بندے آئے ہوئے ہیں یہ سارے پلانٹڈ ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے ایک استدعاء ایک قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی الیکشن اس طریقے سے کروائیں اس سے بہترین جو ایک سو پچتر پارٹیوں نے کیا ہے آپ تاریخ میں نہ لکھے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لے میں ربانی کرے آپ پانچ جج صاحبان جو بیٹے ہیں پچیس کروڑ عوام کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھلے کی نشان کا سرٹیپکٹ پورن ایشو کیا جائے یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہو جائے الیکشن کمیشن کے سائے تلے ہم موجود ہے میں الیکشن کمیشن سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شیرب ظلمروت کو آرسٹ کیا گیا ہم شدید مضمت کرتے اس کی اس کو آرسٹ کیا گیا کوئی بھی آپ کہتے کہ ہم لیول فلینگ فیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول فلینگ فیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ان کے پاس گنے تھی اس لیے یہ جتنا بھی پراسس ہو رہا ہے بہت زیادہ افکٹ ہو جائے گا ہماری سارے سارے ہم کنٹینیو کریں گے کنونشن کریں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آگے بڑھیں گے آپ نے سٹے لیا ہے جس کی وجہ سے دیا روز کا جو سٹے آپ کو ملا ہے اس کی وجہ سے الیکشن پروسس رک گیا ہے تحریک انصاف سب سے زیادہ الیکشن اس وقت چاہتی ہے تو آپ اس کو کس نظر سے بیکھتے ہیں ملک پورے میں اس وقت الیکشن کا پروسس روگ دی الیکشن کمیشن اس لیے کے بعد جی دیکھیں نمبر ون تو وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا وہ کیس جو ہے جی وہ کونسا کیس بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ سے ہمارا ایک موقع پر رہا ہے وہ میک اپ یہی ہے کہ جب میں سمجھ گیا دیکھیں ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ میں ایک موقع پروٹ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ عینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آرو اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشن آفیسر کے بجائے سشن جیجز اور سیول جیجز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ ایکزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری پیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے الیکشن کمیشن نے ان کی اپوائنڈمین بڑی دور کر لی تھی یہ الیکشن کے پارٹ پہ ہیں کبھی ان کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جیوڈیشری سے لگانے چاہیے تھے نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹریبیوٹیبل ہے ٹو دی الیکشن کمیشن لیکن میں ایڈ کر دوں ایک چیز اس میں کہ ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈیلے اس کی وجہ سے نہ ہو یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پیٹیشن کے فارم میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے یہ ڈیلے کا ریزن نہ بنے دوار صاحب جو لاہور درخواست وہاں سابری ٹو وی ہے دوسری اپلیکیشن بھی آئی لیکن ہمارا موقع پہلے دن سے اور ہم نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں ڈسٹرک ریٹرننگ آفسران جو ڈی سیز ہے اور ریوینیو کی آفسر ہے وہ ہمیں قبول نہیں تھے اور ہماری ریکویسٹ یہی تھی بلکہ یہ ساری پارٹیوں کی یہاں متفقہ طور پر جس وقت کوڈ بھی بنا تھا ہم سب نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری بندے نہ ہو سرکار کے بندے کیا کیسے پر فارم کریں گے بلکہ وہ عادلیہ سے لیے جائیں صرف چندی تو لوگ ہیں ٹو سیکسٹی سکس بندے آپ نے لینے تھے ٹو ہنڈر سیکسٹی سکس جو آیا ہے آپ جوڈیشری سے لیتے ہیں یہ سب کم ہو کے براہ آپ کورس ہم سارے اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم ہون کرتے ہیں دیلیکشن نہیں ہونے چاہیئے دیلیکشن کی وجہ سے نہیں دیکھیں ہماری عدلیہ سے انشاءاللہ پہلے خلاف دیکھیں نا کوششیں تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارا عدلیہ پہ پھر بھی اعتماد ہے انشاءاللہ تعالیہ ہمیں سپورٹ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بانہ کریں پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کمی اور پھر آپ کہے کہ آپ نے ایلیکشن نہیں ہولڈ کروایا اتنے فری این فیل ٹرانسپیرنڈ ایلیکشن کسی نے نہیں کروایا آپ سارے لوگ گواہے کون سا کام تھا جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تھا کیا شیڈول آپ کے سامنے ناؤنس نہیں ہوا تھا علی زپر صاحب نے ناؤنس نہیں کیا تھا کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا کیا لیٹر ایلیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے ترونی گیا تھا ایلیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا کیا وہ آپ کے ترونی تھا ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ کیا آپ کے ترونی ہوا تھا کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے کیا یہ نہیں تھے کون سی پارٹی ہے جو ایلیکشن اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے کہ کیا کسی کو اتراز ہے ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ایلیکشن پاس کرا جائے تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کرا جائے کہ کیا آپ کو اس پہ کوئی اتراز ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں اپنے ورکروں کے یہ میرا پینل ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہمارے خلاف پلانٹن لوگ لائے گئے ہیں ہمارے لئے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور ہم نے کبھی اس کو جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹنشن ہے میرا خیال ہے اگر آپ الیکشن کمیشن کے پروسس روک دینے کے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں درماظ پر پروسس روک دیا ہے جبکہ سپریم پونڈ کے فیصلے کے بعد بھی الیکشن نہیں کروائے تھے دیکھیں آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے آج ہی نئے نوٹفیکیشن کر دے اور جوڈیشلی سے لگا دے تاکہ میٹر ختم ہو جائے نہیں دیکھو جو سیاسی جماعتیں اتراز کرتی ہیں ان کی مرضی وہ ہر چیز پر اتراز کرتی ہے بیکاز ویکن ہم میں نے جو ملاقات کیے میری چپنے ہوئی ملاقات نہیں کیے اس کا ایک پرس ریلیز بھی آیا تھا پریزیڈنسی سے اور اوپن میٹنگ کی دو گھنٹی رہی تھی ہم نے سارے موجودہ صورتحال پہ کرتی اور کرٹی سکالتی تو اس لیے یہ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہمارے پارٹی میں کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن کو آر او اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈی سی کے بجائے ان کے پاس لسٹے پڑی ہیں من پرانے بھی لسٹے پڑی ہیں جوڈیشیری سے آج یہ اپوائنٹ کریں اگر ان کا دل ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بانہ ڈونڈنا ہے تو وہ ایک الگ بات رہا ص RM صحی اللہ تريہ اگر آپ یا پیمین درم해�у بعض 내 میری خواستان اگر ان کے دل Credits کمیشن Archive اب یا été باب loving PLAY اب اق salvaj موسیقی